بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان اور پاکستان میں اکثر دینی کتابیں اردو زبان میں چھپتی ہیں اور اکثر دینی کتابیں اردو زبان میں ہی پڑھی جاتی ہیں کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت اردو زبان بولتی ہے اور اردو زبان سمجھتی ہے اسی وجہ سے عام طور پر ہندوستان اور پاکستان میں جتنی بھی اسلامی کتابیں ہیں اکثر کتابیں اردو زبان میں ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے بچے اردو سکھنا نہیں چاہتے اردو سکھنا کی طرف مائد نہیں ہوتے اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ والدین اردو سکھانے کے لئے کوشش ہی نہیں کرتے اگر والدین سکھانا چاہیں گے تو بچے سکھیں گے کیونکہ والدین اردو سکھنے کے لئے پیسر نہیں دیتے اردو سکھنے کے لئے مجبور نہیں کرتے اردو کے لئے باقاعدہ مدرسہ یا ٹیوسن وگرہ نہیں لگاتے اردو سکھانے کی طرف ان کا کوئی ذہن ہوتا ہی نہیں اس کی وجہ سے بچے بھی اردو نہیں سکھ پاتے جبکہ دین کا خزانہ اردو زبان میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اردو زبان سیکھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کس طرح زندگی گزارے یہ پورا اسلام میں موجود ہے کیونکہ ہمارا دین ہمیں کہیں پہ بھی چھوڑا نہیں ہے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک بلکہ اس کے بعد کے احوال بھی ہماری کتابوں میں مذکور ہیں اور ہندوستان پاکستان میں عام طور پر دینی کتابیں اردو زبانہ ملتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اردو سیکھیں اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو عربی تو پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اردو نہیں پڑھ پاتے ایسے بہت سارے حضرات ہیں جن کے خواہش ہے کہ ہم اردو سیکھیں اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیرِ عدب قائدہ شروع کریں گے یہ اردو سیکھنے کے لیے نہایت ہی اہم کتاب ہے اگر آپ اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو اردو کی جو بنیاد ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے کوئی بھی زبان ہو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس زبان کے حروف تحجی جانے حروف تحجی کو پہچانے آلفابیٹس کو پہچانے تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اردو کے حروف تحجی پہچانیں گے جانیں گے آپ جو ہے اچھی طرح دھیان دیکھ کر کے انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں آلف سے انگوٹھی آلف سے انگوٹھی دیکھئے انگوٹھی کی تصویر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں ایف اور آپ پہل جس طرح آلف سے انگوٹھی آلف سے انگوٹھی بے سے بوتل بے سے بوتل یاد رہے کہ عربی میں با پڑھتے ہیں عربی میں عام طور پر معروف پڑھتے ہیں اور اردو میں جو ہے مجھول پڑھتے ہیں یعنی اسے بے پڑھیں گے ٹھیک ہے بے سے بوتل دیکھئے بوتل کی تصویر بنی ہوئی ہے بے سے بوتل پے سے پیالی دیکھئے ایک پیالی کی تصویر ہے پے سے پیالی تیسے تالہ دیکھئے تالہ کی تصویر ہے تیسے تالہ تیسے تالہ ٹھیک ہے آپ وروب دیکھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں کہ کونسا حرف کیا کہلاتا ہے تیسے تالہ تیسے تالہ تیسے ٹوپی تیسے ٹوپی دیکھئے ٹوپی کی تصویر بنے ہوئی ہے تیسے ٹوپی سے خالی یعنی سے سے کوئی لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے جیم سے جہاز دیکھیں جہاز کی تصویر بنی ہوئی ہے جیم سے جہاز جیم سے جہاز چے سے چاند چے سے چاند دیکھیں چاند کی تصویر بنی ہوئی ہے ہم نے چاہیے ہے سے حقہ دیکھیں حقہ کی تصویر بنی ہوئی ہے ابھی عام طور پر حقہ دیکھنا میں نہیں ملتا پہلے کہ جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ حقہ کیا ہے ہی سے حقہ دیکھیں یہ تصویر جو ہے حقیق تصویر ہے اسے لوگ لیتے تھے یہ سیگرار کی طرح اسے تہاں کرتے تھے ہی سے حقہ خی سے خط دیکھیں خط کے تصویر بنے ہوئی ہے خی سے خط خی سے خط دال سے دوات یعنی انک جسے انک کہتے ہیں ڈال سے دوات ڈال سے دوات ڈال سے ڈببا دیکھیں ڈببا کی تصویر ہے ڈال سے ڈببا ڈال سے ڈببا ڈال کھالی یعنی ڈال سے یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے ڈال سے زنجیر نیچے رے آ گیا ہے اوپر زہ ہے عرب میں زہ پڑھتے ہیں زے پڑھیں گے ڈال سے زنجیر ڈے سے زنجیر ڈے خالی ڈے خالی یعنی ڈے سے یہاں پہ کوئی حرف نہیں ہے کوئی کلمہ نہیں ہے کوئی لفظ نہیں ہے ڈال سے ریل دیکھیں ریل کی تصویر بنے ہوئی ہے ڈال سے ریل سین سے سائیکل سین سے سائیکل شین سے شیسی یاد رہے کہ اردو میں جو ہے نا تلفز کا اعتبار نہیں کرتے یعنی مخرج کا لحاظ نہیں کرتے لیکن چند حروف میں مخرج کا لحاظ کرنا چاہیے جسے سین اور شین ٹھیک ہے نکتے والی شین اور بیگر نکتے والی شین دونا فرق کرنا چاہیے ٹھیک ہے جس میں نکتہ نہیں ہے اس سے سائیکل اس سے لکھا جائے گا اور شین جس میں نکتہ ہے اس سے شیسی لکھا جائے گا سین سے سائیکل شین سے شیسی سو سے سراحی دودھ خالی سو سے سراحی دودھ خالی تے سے طاق تے سے طاق ٹھیک ہے تے سے طاق تاق ہوتا ہے نا جس پر سامن لگتے ہیں تے سے طاق زے خالی تے سے طاق زے خالی عین سے عینک یعنی چشمہ عین سے عینک یعنی چشمہ غین سے گلیل غین سے گلیل فے سے فوارہ فے سے فوارہ قوف سے کینچی قوف سے کینچی دیکھیں کینچی کی تصفیر بنے ہوئی ہے یہ جو ہے نکتے والی قوف ہے قوف سے کینچی کعب سے کرسی اسے کہتا ہے ڈنڈی والی قوف پہچاندے کے لئے ڈنڈی والی قوف کرسی جو ہے ڈنڈی والی قوف سے ہے کعب سے کرسی گاپ سے گلاس گاپ سے گلاس لام سے لوٹا دیکھیں لوٹے کی تصفیر بنے ہوئی ہے لام سے لوٹا لام سے لوٹا میم سے موٹر میم سے موٹر نون سے نل نون سے نل واو سے واسکیت واو سے واسکیت ہے سے حل ہے سے حل عربی میں ہا پڑھتے ہیں لیکن اردو میں ہے پڑھیں گے کیونکہ اردو میں مجھول پڑھا جاتا ہے ہے سے حل یہ سے یکہ اس میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں انہیں آپ اچھی طرح یاد کر لیں آپ تصویر دیکھ کر کے پچان سکتے ہیں کہ اس کا پہلا حرف کیا ہے جیسے نل اب نل تصویر دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نل لکھا ہے اب نل شروع ہو رہا ہے نون سے اس طرح جو ہے آپ حروف کو اچھی طرح پہچانیں کیونکہ کوئی بھی زبان ہو جب تک آپ اس کے حروف تہجی نہیں پہچانیں گے وہ زبان نہیں سکھ سکتے جب تک آپ اس زبان کے الفابرس نہیں جانیں گے تو وہ زبان جو ہے نہیں سکھ سکتے اسی وجہ سے اگر آپ اردو سکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے اردو کے حروف تہجی کو اچھی طرح یاد کریں اچھی طرح پہچانیں امید ہے کہ آپ اچھی طرح اس پر مہند کر کے پڑھائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ